السلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آج ہم اندھے یونٹ نمبر ٹو پر ایک اور لیکچر دینے جا رہے ہیں اوہرال سبجٹ کا یہ لیکچر نمبر ایٹھ ہے تو اس سے پہلے لیکچرز میں ہم ریشن نمبر کی ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپکیشن اور ڈیویجن کو بڑی ڈیٹائل کے ساتھ پڑ چکے ہیں آج ہم جو دو بلکہ تین ایمپورٹنس پروپرٹی ہے ان کو سٹاری کر لیں گے اور ان کو سیکھیں گے سب سے جو پہلی پروپرٹی ہے وہ ہے کمیٹیٹیو پروپرٹی کمیٹیٹیو پروپرٹی ایڈیشن میں بھی ہوتی ہے اور ملٹیپکیشن میں بھی ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی دو نمبر ہو اے بی تو یہ ایکول ٹو ہوں گے بی پلاس اے کے یعنی اے بی کوئی سے دو نمبر سے اب اے پلس اے کریں یا بی پلس اے کریں تو یہ دونوں کو دونوں جو ہے وہ ایکول آ جائیں گے اس کو کہتے ہیں کمیٹیٹیو پروپرٹی آف ایڈیشن یا بھی رسپیکٹو ایڈیشن اب اسی طرح سے یہی پروپرٹی ملٹیپکیشن کے لیے بھی ہے کہ اے ملٹیپلائی بی اس ایکول ٹو بی ملٹیپلائی بی اے اور پھر اس پروپرٹی کو ہم کہتے ہیں کمیٹیٹیو پروپرٹی آف ملٹیپکیشن تو یہ کمیٹیٹیو پروپرٹی ہو گئی اسی طرح سے اسو سیٹیو پروپرٹی ہے ایک اور اور اس میں ہمارے پاس کے تین جو ہے وہ نمبر ہوں گے اے بی سی اور پھر یہ ایکول ٹو ہوگا اے پلس بی پلس سی ان در دوروں میں جو فرق ہے وہ بس جسٹ یہ ہے کہ اس سائٹ پر ہم پہلے اے پلس بی کریں گے اور اس پر پہلے بی پلس سی کریں گے یہاں سے جو آ جائے گا اس کے ساتھ ہم سی کے ساتھ ان کو ہم سی کے ساتھ ایڈ کر جائیں گے اور اس سے جو آ جائے گا ان کو ہم اے کے ساتھ ایڈ کر لیں گے تو اس سے جو آنسر آ جائیں گا یعنی اس سائٹ سے اور اس سائٹ سے یہ دونوں کے دونوں ای کو لکھ ہوں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسو سیٹیو پروپرٹی آف ایڈیشن پھر اسی طرح سے بس جسٹ یہاں پہ یہ سائن جب چینٹ ہو جائے یعنی اے ملٹیپلائی بی بی اور اسی طرح سے ملٹیپلائی بی سی ہو جائے اور یہاں پہ ہو جائے جسٹ سائن چھینٹ ہو جائے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمیٹیٹو پروپرٹی آف ملٹیپلیکیشن ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور پروپرٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹربیوٹو پروپرٹی تو ڈسٹربیوٹو پروپرٹی کی مطابق یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمارے پاس 3 نمبر سی ہوں گے A اور A, B, C دیکھر یہاں پہ ہوگا یہ کہ A کو ہم ملٹیپلائے کر لیں گے یعنی B پلس C اگر اس طرح سی property آ جائے یعنی A ملٹیپلائے بے B پلس C تو یہ ایکل آ جائے گا A پلس B یعنی A پلس نہیں بلکہ A ملٹیپلائے بے B مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائے اب پلس کا سائن لگا ہے اور اب اس کے ساتھ ملٹیپلائے کے جئے یعنی A ملٹیپلائے بے C تو اب یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ یہ دنوں بھی ایکل آ جائیں گے اس property کو ہم کہتے ہیں distribute your property تو اب انہی تھی properties پر یہاں پر میں الگ الگ سے examples دیئے ہیں تو ہر properties پر میں نے example دی ہے addition کا بھی multiplication کا بھی اور last میں یہ بس یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے یہ properties کا name یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ property کے name کے ساتھ یہ بھی بتا ہو کہ property کا مطلب کیا ہے مثلا terminative property کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ A plus B equal to B plus A A multiply by B equal to B multiply by A اب یہ دونوں باتیں گر پتہ ہو معلوم ہو تو پھر تو just addition, subtraction, multiplication اب یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اب یہاں پر جو first example ہے یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ 3 by 5 اور 4 by 7 equal تو ہوگا 4 by 7 اور plus 3 by 5 یہ ویسا ہی ہے جسکہ میں نے بتا جائے کہ یہ ہمارا کوئی A ہے ہی 3 by 5 اور یہ B ہے اب A plus B ہو یا B plus A ہو یہ دونوں equal آ جائیں گے اب اس کو آپ لوگ دو طرح سے کر سکتے ہیں پہلے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ first آپ لوگ click-click take LHS یعنی یہاں سے ہم LHS کو اٹھا لیں صرف اس کو اور پھر اس کو solve کیجئے اور پھر اس کے بعد RHS کو اٹھا لیں یعنی right hand side اور پھر اس کو solve کیجئے تو دونوں کے جو answer ہوں گے وہ same ہوں گے تو وہاں سے آپ لوگ بتا دیں گے کہ یہ دونوں کیا ہے same یعنی دونوں کو at a time بھی solve کر سکتے ہیں یعنی اس سائٹ کو بھی solve کرتے جائیں اور اس سائٹ کو بھی solve کرتے جائیں تو آخر میں answer آ جائے گا وہ دونوں کا same آ جائے گا تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ دونوں کیا ہے equal ہے اور community property verify ہو گئی تو یہاں بھی کہا رہا ہوں میں LHS اور RHS کی بات شروع جائیں یعنی take LHS left hand side left hand side ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے اب وہ یہاں پر اس کی جو addition ہے یہ ہم LCM لیتے ہیں اس کا LCM آ جاتا ہے 35 اور اوپر آ جائے گا 21 plus 31 23 اس کا جو method میں سمجھا دیتا ہوں اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو پہلے LCM لیا ہم نے اب اس LCM کو فیکٹ پر divide کیا تو یہاں سے آ گیا 7 یعنی اس طرح ہو گیا 35 35 divided by 5 تو یہ 7 آ گیا اب اس 7 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیا تو یہاں سے آ گیا 21 اس کے بعد 7 کو اس پہ divide کر لیا 35 divided by 7 تو یہاں سے کیا آ گیا یہ 5 آ گیا اور اس 5 کو پھر ہم نے 4 کی ساتھ ملٹیپلائی کر رہا ہے تو جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے تو وہاں سے آ جائے گا 20 اور پھر یہاں پر ان دونوں کو ایڈ کر لیں تو 1 اور اور 4 تو یہ آ گیا یہاں سے اب اس کو مزید بھی کر سکتے ہیں یعنی فریکشن میں بھی میکس فریکشن میں بھی لیکن میں یہاں پر سٹاپ کرتا ہوں آگے نہیں جا اگر آپ روک جاتے ہیں تو جا سکتے ہیں اب کیا کہتے ہیں کرتے ہیں ہم کہ now take alright یعنی right hand side تو اب جو right hand side ہے وہاں کے 4 plus 7 plus 3 by 5 in نیچھے LCM اور یہاں کے آ جائے گا 20 plus method ہے اور یہاں کے آ جائے گا 41 divided by 25 اور یہ ہو گیا question number 2 تو اب یہاں سے ہم کیا لیکھیں گے کہ from question 1 and 2 L HS is equal to R HS یا پھر وہی question لیکھی جو given ہے کہ 3 by 5 plus 4 by 7 is equal to 4 by 7 plus 3 by 5 تو یہاں پہ کیا ہو گیا hence proof یعنی ہم نے جو result proof کر رہا تھا وہ proof ہو گیا تو یہ بہت ہی بہت ہی آسان question ہے کوئی مشکل بات اس میں نہیں ہے تو امید کاتوں آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا بہت سی طرح سے لیکن اگر پیر بھی کہیں پہ doubt ہے سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا اگزیمپل ہے وہ just multiplication کا ہے وہاں پر بھی آپ لوگ یا تو ڈائرکلی دونوں سائٹس کو solve کرتے جائیں اور آخر میں آنسر سیم آ جائے گا دونوں سائٹس کا یا پھر اسی طرح سے پہلے LHS اور RHS کو لے لیں اور آنسر آ جائے 2 by 3 minus 4 by 5 اور یہ is equal to ہوگا minus 2 by 3 اب یہاں پر ہم دونوں سائٹس کو اکٹے لے کر آتے ہیں اور لیکن لے کر آئیں گے تو یہاں پہ implies کا sign ضرور لگانا ہے کیونکہ یہاں پہ equation کا use ہے تو اس سے آ جاتا ہے یہ اور اس سے آ جائے گا یہ اور اس سے آ جائے گا یہ اور اس سے آ جائے گا 50 یہاں پہ تو ڈیریکٹ یہ سائٹ اور یہ سائٹ یہ نہیں L H S is equal to R S S تو آہے میں لکھئے hint proof hint proof کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو کرنا تھا جو proof کرنا تھا جو verify کرنا تھا وہ ہو گئے تو that's it اس کے بعد ہم اسے سیٹو پر آ جاتے ہیں برقوال یہی methods کرنے ہیں آپ لوگوں نے وہاں پر بھی تو کیا ہے کہ پہلا یہ جو example ہے کہ 1 by 2 2 plus 3 by 4 plus 4 by 5 اور یہ equal to 1 by 2 plus 3 by 4 اور 4 by 5 تو یہاں پر ہم نے پہلے اس کو solve کرنا ہے اور یہاں پر اس کو اور پھر اس سے جو آ جائے گا اس کے ساتھ ایڈ کیجئے اور اس سے جو آ جائے گا وہ 4 by 5 کے ساتھ ایڈ کیجئے تو جب آ 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 31 divided by 20 اور یہاں سے آ جائے گا 5 by 4 5 by 4 دیکھو اب ہمیں اعداد نہیں لگ رہا کہ یہ ایک کل آ جائیں گے کہ نہیں لیکن اب اگر میتھڑ صحیح ہے میتھڑ تو بیسی بھی صحیح ہے لیکن اگر کیلپولیشن میں غلطی نہیں ہوئی ہو تو برکل بھی صحیح آ جائے گا اب اس کا LCM آ جاتا ہے 20 اگر LCM ٹیریک نہیں نکال سکتے ہیں تو میتھڑ آپ لوگ کے پاس ہے وہ پرائنپ اٹریزیشن اور ڈیویزن میں جب جس میتھڑ سے چاہے آپ لوگ منیوم کر سکتے ہیں اب یہ 20 ہے اور اس کو اس پہ ڈیوائیڈ کی گئی تو 10 اور 10 یہاں پہ 31 اور اس کے لئے 20 LCM اس کا آ رہا ہے اور یہاں سے 25 اور 4 16 15 ہو 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 یہاں پہ ڈیویزن میں 25 15 اس کو یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ کئی بار سٹوڈیٹس یہ غلطی نہیں کرتے ہیں بلکہ جب پوکس میں ایسے پوکس کے آنسر نہیں ملتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈیریکٹ پروف کرنا ہوتا ہے اور پروف اس طرح سے کرلیں گے ان دونوں سائٹس ایکل آجائیں تو آپ کا پوکسن صحیح ہے اگر یہ غلط آگئے تو پھر آپ کا پوکسن وہ کہیں پہ غلط ہو جکا ہے کوئی غلطی ہے اب یہی ایسے سٹو پروپٹیس پہ ہم جو ہے وہ ایک اور ایک زیمپل کر لیتے ہیں وہ ملٹیپلیکیشن کا ہے تو کیا ہے یہاں پر کہ 1 by 3 multiply by 4 by 5 multiply by 2 by 7 یہ is equal to 1 by 3 multiply by 4 by 5 multiply by 2 by 7 تو بلکل آسان ہے پہلے ان بریکٹس کے اندر جو پارس کو کیجئے تو یہاں سے آ جائے گا 8 divided by 35 multiplication adjust اور یہاں پر آ جائے گا 4 divided by 15 multiply by 2 by 7 1 اور اب اس کو multiply کیجئے تو 108 اور اس کے ساتھ کر لیت تو 15 15 105 اور یہاں پہ کر لیت تو 8 divided by 25 303 بلکل 105 تو دیکھو دونوں سم آ گئے تو یہاں پر بھی answer ہمیں جو کرنا تا وہ ہو گیا last question یہ بھی بلکل آسان ہے کوئی issue نہیں ہے اس میں بھی اور بلکل کسی طرح سے کر دینے جس طرح سے یہ کر لیا ہے ہم نے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ یہ جو ہے کہ 1 divided by 5 multiply by 2 by 3 plus 5 by 6 6 اور یہ is equal to 1 by 5 multiply by 2 by 3 plus 1 by 5 multiply by i am sorry یہ اب آ جائے گا 5 by 6 یعنی یہ properties جو ہے وہ ہم نے solve کر لینا ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ پہلے پرکٹ کے اندر رپاوٹ کو ہم نے solve کرنا ہوتا ہے تو اس کو کرنے کیلئے ہم LCM پہ لے لیں گے 6 اس کا LCM اور یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 5 اور یہاں پہ آ جائے گا 2 یہ پہلے modification کر لیں گے یہ کر لیا اور یہاں پہ کر لیا تو 30 اور اور یہاں پہ 1 by 5 multiply by 9 by 6 اور اس پہ آ جائے گا 2 by 5 بلکہ یہاں پہ ایسا کر لیں کہ LCM لیجی اس کا 30 LCM آتا ہے اس کا اور یہاں پہ آ جائے گا 2 plus 4 اور یہاں پہ آ جائے گا 5 اور یہاں پہ آ جائے گا اس کو multiply کیلئے 9 divided by اور اس سے آ جائے گا 9 divided by 30 تو دونوں سائٹس بلکہ سیم آ رہے ہیں اگر تو اس simplified فارم میں لکھنا چاہئے تو لکھ سکتے ہیں 10 تو 3 by 10 is equal to 3 by 10 تو یہاں پہ ہم نے proof کرنا وہ کیا ہو گیا proof hence proof یعنی ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ L H is 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 equal to to R H جیئے انشاءاللہ نیکسٹ ویدی میں پھر مناکات ہو جائے گی ایک ویدیو انشاءاللہ اس چپٹر پھر بن جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم در چپٹر پر جائیں گے تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ